السلام علیکم ڈیئے سٹورنٹس ہم کہا رہے ہیں مطالعہ پاکستان جماعت دہم چپٹر ہے پاکستان کی معاشرتے کی اور آج کمار ٹوپک ہے سند تاس مہاردہ انڈس وارٹر ٹیٹی اس پر ہم ڈسکس کریں گے سند تاس مہاردہ ہے پاکستان بھائیت کے طبعہ ایک پانی کا مہاردہ ہے آرمی بینک نے مہاردہ کیا ہے دنیا دیگر طاقتوں نے مل کر آرمی بینک کی سالسی سے جسے پانی کا مسئلہ حل ہوا کیونکہ انڈیا نے کچھ نیرے پاکستان بھائیت کے بعد ایک راوی سے نکلنے ہوئی نیرے ساتلوں سے نکلنے ہوئی نیرے بند کر دی تھی اور اس کے بعد پاکستان بھائیت کے دمائے انتنازہ شروع ہو گیا تھا جو کہ آرمی بینک کے طاقتوں سے ایک معاہدہ ہوا اس میں ہم ڈسکس کریں گے انیس سوارہ تارس میں بھائیت نے ان پاکستانی نیروں کا پانی روک لیا جن کے ساتھ چشمیں بھارت میں واقع تھے ان نیروں میں دیار راوی سے نکلنے ہوئے اپر بھائی دعاب مہدو پور براج سے جو نکلتی تھی اور دیار ساتلوں سے نکلنے ہوئے نیرے دپال پور فروز پور براج سے شامل تھی بھارت نے ان نیروں کا پانی روک لیا تھا اس وقت یہ علاقہ غیر عباد ہو چکا تھا پاکستان نے یہ مسئلہ عالمی سطح پر اٹھایا چنانچہ عالمی طاقتوں کی زیر نگرانی پاکستان اور بھارت کے مبین ستمبر انیس سو ساٹھ میں مہادہ سنتاس مارزہ وجود میں آیا جب ایک انڈری شورٹ کوششن ہے کہ سنتاس مارزہ کب آیا انیس سو ساٹھ میں جس کی دور سے تین مشرقی دعا راوی ساتلوجہ بیار سے بھارت کے حصے میں آئے جی تین مشرقی دعا تپارمنٹوں پر بھارت کے حصے میں چلے گیا اور تین مغربی دعا سندھ چنانم و جنم پاکستان کی تحبیل میں دے گئے اور ان پر پاکستان کے مکمل طور پر حقوق تسلیم کیے گیا مشرقی دعاوں میں جو مشرقی دعا تھے جو انڈیا کے حصے میں چلے گیا تھے وہ تو ایک انہوں نے پانی کم ہو گیا تھا پھر مغربی دعا میں سے نیا ہے نکال کر مشرقی دعاوں میں ڈالے گیا جس کو ہم کہتے ہیں رابطہ نہ رہیں تاکہ وہ علاقہ غیر آباد نہ ہو تین مغربی دعا سندھ چنانم و جنم پاکستان کی تحبیل میں دے گئے اور ان پر پاکستان کے مکمل حقوق تسلیم کر گئے مشرقی دعاوں میں پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر ایک نیٹورک تشکیل دیا گیا جس کی روح سے پاکستان کو مالی معاملت کے علاوہ ضرور تقنیقی رہنمائی بھی فرام کی گئی مشرقی دعاوں میں پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے درزیل جو حکمتہ میں تشکیل دی گئی وہاں پتاتے ہیں درزیل جلم پر منگلہ اور درزیل سندھ پر تربیلہ ڈیم کی تعمیر کے لیے پانچ لاکھ اکر فٹ پانی چشمہ براج پر سٹور کرنا پرانے براجوں کے سلاح اور ملہ سو جگہوں پر نئے براجوں کی تعمیر کرنا درزیل کو آپس مجھونے کے لیے رابطہ نہ ہے تعمیر کرنا ہمارے مشرقی درزیل جو مہاردہ سے انتاس کے تعداد اب بھارت کی ملکیت ہیں بھارت کے تحویل میں آنے سے پہلے ہمارے لاکھ ورگ آٹھ ملین اکر اکبہ کو پانی فرام کر رہے تھے اگر ان درزیل کو پانی فرام کرنے کے لیے رابطہ انہائی کی تعمیر نہ کرتے تو یہ لاکھا نہ سے بنجر ہو جاتا بلکہ لوگوں کو پینے کے لیے ساپ پانی کے مشکل بھی پیش آتی مہاردہ سندھ تاز کے تعداد سیول ورکس کا کام مکمل ہو چکا پاکستان اس مہاردہ کے حوالے سے ممیشہ مخصر ہا ہے اور کبھی بھی اس کے خلاف ورزی کا محتقب نہیں ہوا جبکہ بھارت ہمارے دراؤں کے بلائی حصہ پر بیاجمان ہونے کے وجہ سے ہمارے دراؤں کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے